پاکوٹ کے نوجوان وطمان 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 اور انہیں سو پچاسی سے میرے اس سیاسی کافلے کے ہمسو فراؤں اور پاکوٹ میں گھرم میں بیٹھ گئے امام اور بھینا وصلہ ملکہ میں آپ سب کا بڑا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری بہت اتزار کی قلی پیلی اس لیے بہت آزار چاہتا ہوں گے ہمارے پروگرام رستے میں بھی تھے اور 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 میں جب میں جب میں جب میں جب اپٹے پاس سے شبہ لکھلا تو میرے ذہن میں کوئی باتیں آ رہی تھی کہ میں دس سال کے بعد یہ افتحاصل ہے دس سال کے ہمارے پروگرام رستے میں مرے پروگرام رستے میں سوچتا تھا تھا کہ میں یا آپ سے کیا باتیں کہہ مغرادہ 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 مغرادہہ مغرادہ مغرادہ儿 عزی صاحبیاں بٹھنے ہیں عثمان صاحبیاں بٹھنے ہیں اولان اولان صاحب نے بٹھنے ہیں اولان صاحب نے سب نے جب بڑی پسوان کی دیکھیں لیکن آج میں آپ شروع بات کرنا چاہتا ہوں میرے ایک برپردان نے کہا کہ جیان آپ شڑک کا بعدہ کریں شاید اس کو میری تاریخ سے مواقع نہیں ہے میں ایلیکشن کے دن میں کوئی بعدہ نہیں کیا کرتا کیونکہ یہ واضح کرنا بڑا کم کا کام ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے واضح کر کے جاتے ہیں وہ کیا دے ہوتے ہیں میں ٹھکو میں سے نہیں ہوں کہ میں آپ سے واضح کروں گا مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے خلطے میں جو بھی کام ہے ترکیاتی کام آج جہاں جہاں ہم نے چھوڑے تھے اس کے بعد کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کاموں کو لے کے آگے جاتا مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ جنہی لوگ کام کر کے آگے نہیں آگے لیکن آپ شوز کہ انہوں نے جو مسائر کا اس مسائر کو حل کرنے کے جنہی کام تھا جو ہمارے پہلے دس سال میں جراکیلے سنگلی رہے ہیں قومیلے کو شکریہ نہیں کرنا ہے لیکن آج میں آپ سے کاموں کی بات نہیں کرنا جاتا آج میں آپ سے کرنا جاتا کہ ہمیں اپنی عزت و تربطار کی لڑائی لڑی یہ ہم سب جانتے ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے کہ میں نے اپنی ساری سیاسی ذاتی میں اپنے عزت و تربطار پر کمیس ہوتا نہیں کیا مجھے الحمدلہ مجھے ٹھکے بھی توڑ نہیں سکا میں نے میں نے میں نے یہ بات بس لئے آپ سے کروں کروں کہ کر مجھے ٹیلی مجھے انتے خبر ملی کہ مجھے مسئلہ ملی بس انتے کاز دیا گیا ہے میں ہم سے کہتا ہوں جنہیں مجھے یہ جو جنہیں جرد کی ہے ان کو غانباً میرے عزم و حسلے کا نہیں پتا کہ میں نے پردیز بشارت کے زمانے میں تیر سار جیل کا تھی لیکن مجھے اس کا سمجھ سر نہیں بکھا اور وہ سمجھ جائے کہ آج اس جس جماعت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے حیات کی دیں مجھے کسی کا میں غلام نہیں ہوں اور نہ اس پہاڑوں کے رہنے والے یہ لوگ کسی سیاسی جماعت ہے کسی سیاسی قائد کے غلام ہیں یہ ہم اگر غلام ہیں تو ہم اپنے عزق کے غلام ہیں ہم اپنے وقار کے غلام ہیں ہم اپنی ناموس کے غلام ہیں اور انشاءاللہ اس پہنے آج نہیں آئے کی یہ آپ کی میں ایسے کسی کسی ایسی میں نے آپ سب کو پتا ہے اور آپ کو آئے کہ میں نے کبھی کسی الیکشن لڑنے کے لیے میں نے ٹکڑ کر کوئی مطالبہ نہیں میں نے ترخواست بنی دی میں نے ان کا موت نہیں دیکھا ہوں میں ان کی شکر بھی نہیں دیکھتا کہ میں کسی ٹکڑ نہ ہوں مجھے الحمدللہ یہ میرے ساتھی اور یہ امرے علاقے کے کسی آڑو کرینے والے میرے ساتھ ہیں میرے بھائی میرے بچے یہ انشاءاللہ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی ٹکڑ دی مدد اور اللہ کے بدد دی اور اللہ کا شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہ مجھے کوئی میں نے اپنی جماعت میں اپنی زیادی کا بہترین وقت دیا مجھے دیا مجھے دیا لیکن آج جماعت ان لوگوں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہو جائے دے دی گئی ہے یہ سارے وہ سیاسی سوزاغر ہیں یہ وہ ٹھیکے دار ہیں کہ جو جماعت کا پلیٹ فورم اپنے ارب و روپے بنانے میں یہ جماعت آپ کے لئے یہ ہمارے لئے نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ صبح خیبر پختون خوابے کتنے لوگوں نے کامیہ صرف ٹکٹ ٹکٹ لیا اور کتنے سپائی کے لئے آپ خود پتہ چاہے دے گا کہ جہاں پہ ظلوں کے ظلے ایسے خالی یہ جس نے ٹکٹ کی تفاس دے گا جب الیکشن کا نزاز دائے گا تو میں اس شخص کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے وہ کل اعلان کیا گیا کہ سردار مقاب کو مارٹی سے خرج کر لیا ہے یہ انشاءاللہ آن تری کو یہ اس پانوں کے یہ لوگ یہ باد اور یہ عزت مند یہ انشاءاللہ کے لئے جواب دیں گے اور تمہارے تمہارے ان بشامدیوں کو جو ہاتھ پانکے کھڑے لاتے بجیتے ہاتھ پانکے انشاءاللہ ان کو اپنے کچھ انجام آپ کا پوچھ آئیں کہ یہ مستق ہے یہ انشاءاللہ میں آپ سے زیادہ کوئی اور تقریب نہیں کرنا چاہتا باق نہیں کرنا چاہتا میں آپ کو کوئی سبب باق نہیں دکھارا چاہتا میں کہتا ہوں کہ آج ہمارا بلک جن حالات پر شامل ہیں ان حالات پر مجھے اور آپ کو نہ صرف اپنے عزت اپنے علاقے کے تعمیر و ترقی کر لی ہے بلکہ اس بلک کی بھی خبر گیری کر لی ہے اس کو چوروں اور لٹیروں سے اس کو بچانا بھی ہے اور سیاست کی جو ٹھکداری نظام قائم ہوا ہے جو اپنے ایجنٹ کے ذریعے کام کرنے ہیں ان کا خاتم بھی کرنا ہے آپ لوگ تیار ہیں ان کو جات دینے کے لئے کی نہیں تیار یا یاد رکھیں یہ آپ کی ہم سب کی جزت اور غیرت کو لگا رہے ہیں اس پہاڑ کے ہر دن لوگوں نے اپنی زندگیہ پسعمال کی میں گزاری ہمارے بلکوں نے زندگیہ پسعمال کی میں گزاری اپنی سفیت پہوشی اور خورپت میں گزاری لیکن میں نے کبھی کسی اپنے بلکوں کو اور انشاءاللہ یہ آئندہ ہماری جو برمان نسل ہے اس سے بھی میں کہوں گا میں خاصتوں کے بات کرنا چاہتوں کو اس وقت باہر دکھ لے اور یہ ہم کیا سیاسی جماعتوں کے قیدی بنے ہوئے ہیں اس قید سے اپنے لکھر کر اپنے لاموز کی حفاظت کرنے کے لئے اس قید سے بڑی قیاد سے بڑی قیاد سے بڑی قیاد سے بڑی قیاد سے یہ بکتی جذبہ صحیح یہ بکتی جذبہ صحیح لیکن ایک بار ہمیں ان کے حضور صدق سکھانا ہے سب کو صدق سکھانا ہے تو میں آپ سب سے اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا میں چاہوں گا کہ ہم یہ زیادہ باتیں پر ہم آکھ فروری کے بعد انشاءاللہ فتح کے بعد جب آپ کی فتح اور آپ کی کامیابی ہو انشاءاللہ پر ہم بیٹھ کے خوب باتیں کریں گے ہمیں تکلیلیں کریں گے آپ کو بھی کریں گے اور بکوڑ میں بیٹھ کے سکھ گے بکوڑ میں بیٹھ کے سکھ گا یہ مراد یہ بکوڑ شڑا سرکل میں پہچانا ہے اور اس سے بعد پر ہزارت پر پاس جلے لسف سے بھی پہچانا ہے بڑے غیرت مند اور اسے دا سرکن لورہ ایسر کے گلیات ہے پھر کہہلو بیلیا انشاءاللہ تعالیٰ اٹھ پر بیلیت کی سب لوگ ایک جواب جساں کسی نے ظلام نہیں آز کسی نے لوکر نہیں انشاءاللہ سیدہ تر غیرتن لوگا اور انشاءاللہ ایڑے یہ مارشیہ دہ پارشیہ دہیلہ سارے سبب سے پہلے بہت شکریہ